اسلام علیکم کیسے ہو آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوگے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بہت ہی مزیدار چیزی کرسپی ٹوشٹ بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت آسان ہے انہیں بنانا اور یقین مانے یہ اتنے ڈیلیشیس اور لا جواب بنتے ہیں اگر آپ نے اسے ایک بار بنا لیا نہ آپ اسے فریکونٹلی بنا کر کھانا چاہے گے کیونکہ آسان بھی ہے بنانا اور بہت مزے کے لگتے ہیں آپ اسے بریک فاسٹ کے طور پر یا ایوننگ سنیکس کے طور پر بھی بنا کر کھا سکتے ہیں تو چلے دیکھ لیتے اس آسان ریسپی کو بسم اللہ بریک کے سلائسز لے لیے ہیں میں نے اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا بٹر لے لیا ہے اب آپ کو اس بات کا دیان رکھنا ہے کہ جو بٹر ہے وہ آپ نے سٹو پر رکھ کر میلٹ نہیں کرنا ہے میں نے پانچ منٹ پہلے بٹر کو فریز میں سے نکال لیا تھا اور ابھی یہ روم ٹیمپریچر پر آ کر سوفٹ ہو گیا ہے تو بٹر کو آپ روم ٹیمپریچر پر آ کر اپنے آپ ہی سوفٹ ہونے دے میلٹ مٹ کرنا اسے اب میں نے یہاں پر کچھ اور چیزیں لے لی ہے تو پانچ سے چھے کا لیا لیسون کیلئی ہے جو کہ گریٹ کر لی ہے میں نے اگر آپ گریٹ نہیں کرنا چاہتے تو باریک چوپٹ کر لے چوپٹ کیا ہوا ہرا دنیا اور گریٹ کیا ہوا پروسیسٹ چیز لیا ہے آپ چاہے تو موزریلا چیز لے لے میں نے دو کیوبز لیے تھے پروسیسٹ چیز کے اور یہ دیکھیں بٹر بلکل سوفٹ ہو گیا ہے روم ٹیمپریچر پر آ کر تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی گریٹ کیا ہوا لیسون چوپٹ کیا ہوا ہرا دنیا اور اچھے سے میں مکس کر لوں گی اور اس کا اچھا سا مکسٹر بن جائے گا تو یہ دیکھیں اس کا بہت اچھے سے مکسٹر بن چکا ہے جو کہ ہم یوز کرے گے بریٹ کے اوپر سپریٹ کرنے کے لیے تو اگر آپ کا بٹر جو ہے وہ ایک دم پگلا ہوا ہوگا تو اس طرح سے آپ کا کریمی مکسٹر نہیں بن پائے گا تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو بٹر ہے وہ سوفٹ ہونا چاہیے پگلا ہوا نہیں اب اس بٹر کی مکسٹر کو اچھے سے آپ نے سپریٹ کر لینا ہے بریٹ کے اوپر تو میں نے اچھے سے بریٹ کی سلائس کو کوٹ کر لیا ہے سپریٹ کر لیا ہے بٹر کے مکسٹر کو یہ دیکھیں اور اب ہم اس پر ایڈ کریں گے گریٹ کیا ہوا چیز تو آپ کا جتنا من جائے نہ آپ اتنا چیز ایڈ کر لیں جتنا آپ پسند کرتے اتنا ایڈ کر لیں جتنا کم کھانا چاہتے اتنا کم ایڈ کریں یہ بلکل آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے چیز کی کونٹیٹی آپ کتنا ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے چیز کو اچھے سے اسی طرح سے سپریٹ کر لیا ہے بریٹ کے اوپر اور اب میں یہاں پر تھوڑے سے چیلی فلیکس اس کے اوپر سپرینگل کر دوں گی اور اب ہم اسے کر لے کے ٹوسٹ تو میں نے ایک پین میں بریٹ کو اس طرح سے پلیس کر دیا ہے اور میڈیم فلیم پر ہی اب ہمیں انہیں کرنا ہے کوک بیسیکلی کوک نہیں کرنا ہے ہمیں بس اتنا انہیں رکھنا ہے کہ یہ کرسپی ہو جائے اور اس کے اوپر ہم نے جو چیز ایڈ کیا ہے وہ بہت ہی اچھے سے میلٹ ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ دو سے تین منٹ لگے گے اس سے زیادہ نہیں تو ڈھک کر آپ نے میڈیم فلیم پر انہیں اس طرح سے رکھ دینا ہے اور یہ دیکھیں بہت اچھے سے اس کے اوپر جو چیز ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر کلوز اپ میں کہ جو چیز ہے وہ بہت بڑیہ طریقے سے میلٹ ہو گیا ہے اور اس کے اوپر پیچھے بھی بہت بڑیہ کلر آ چکا ہے اور یہ ٹوست جو ہے وہ بہت کرسپی ہو چکے ہیں تو ہمارے کرسپی چیزی ٹوست بلکل ریڈی ہے بہت ہی مزیدار آپ ضرور ٹرائی کریں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں اگر آپ کو ریسی پی اچھی لگی ہو تو آپ لائک کریں اور میری آپ سے یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ